ہیلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے پاپکن بنانے والی مشین کا ریویو لے کر آئی ہوں آج ہم اس کو انبوکس کریں گے اس کو چلا کے دیکھیں گے کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پرائس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اگر آپ نے بھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے ہماری پاپکن بنانے والی مشین کا باکس اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہارٹ ائر پاپکن پاپر یعنی کہ گرم ہوا سے یہ پاپکن بناتی ہے اور اس کو پاپکن تیار کرنے کے لیے کسی آئل یا بٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ لائٹ اور فلفی سے پاپکن تیار کرتی ہے بلکل ویسے جیسے آپ موویز میں جاتے ہیں اور وہاں سے بائے کر کے کھاتے ہیں بہت ہی لائٹ ہوں گے اور بہت ہی مزیدار سے اور سب سے اچھی بات بہت ہی زیادہ ہیلتھی سنیکس ہے اگر آپ کا کوئی ہیلتھی سنیکس کھانے کا دل کر رہا ہے وہ بھی بداؤڈ میس تو آپ کے پاس یہ مشین ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ مشین بداؤڈ میس کام کرتی ہے اور بہت ہی مسے کے پاپکن تیار کرتی ہے تو اس کو اب ہم جلدی جلدی سے انبوکس کر لیتے ہیں اگر ہم اس کی پرائز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ہے 2395 روپیز کی یعنی کہ تقریباً 2400 روپے میں آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے پیکنگ میں سے اس کو ہم نے انپیک کر لیا ہے اور اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو یہ ہماری ریڈ کلر کی بہت ہی خوبصورت اور شائنی سی مشین باہر آ چکی ہے اس پاپکن مشین کی پیکنگ تو کافی زیادہ اچھی کیویا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ مشین بھی کافی مضبوط لگ رہی ہے تو یہ دیکھئے اب اس کو اس پلاسٹک والی پیکنگ میں سے بھی انپیک کر لیتے ہیں تو مشین کی فائنل لک آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتی یہ خوبصورت سی لگ رہی ہے چھوٹی سی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس کا یہ ایک بٹن ہے اور یہ اس کی مین جگہ ہے جو آپ ایک کمپنی کا نام انہوں نے منشن کیا ہوا ہے سب سائٹ سے میں نے آپ کو مشین کا لک دکھا دیا ہے اندر سے یہ اس طرح کی ہے یہاں پر ہم پاپ کورنز کے لیے کورن ایڈ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے پاپ ہوں گے تو یہ ہے اس کا بٹن اس کو اون آف کر کے ہم ٹرائے کر لیں گے بعد میں اور اس کی جو وائر ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو وائر ہے یہاں پر لوگ وائر کو ہم کھول لیتے ہیں اور اس کی لمبائی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کتنی لمبی ہے تو وائر بھی اس کی کافی لمبی ہے لیکن اگر یہ تھوڑی سی لمبی تار اور دے دیتے تو زیادہ اچھا رہتا تو اب ہم اس کے اوپر اس کی باقی کی چیزیں بھی نکالتے ہیں اور سیٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ ہے اس کا ایک پلاسٹک کا ہڈ جو ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے اس طریقے سے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے بہت ہی ایزی سے اس کو اسیمبل کیا جا سکتا ہے اور یہ دیکھئے اسیمبل ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک کپ ہے جس کی میئرمنٹ ہاف کپ کے جتنی ہے اور اسی کے اندر ہم کورن کو میجر کریں گے اور اس کے بعد اس مشین کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو ایڈ کریں گے اور یہ ہے ہماری بکلٹ اس کے اندر تمام انسٹرکشنز ہے کہ مشین کو کیسے یوز کرنا ہے تو اب ہم کورنز کو میجرنگ کپ کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں یہاں میرے پاس کچھ کورنز ہے اس کو ہم اس کے کپ کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ بالکل پرفیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ ہیں یعنی کہ آدھا کپ کے جتنے ہیں اب اس کو مشین کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور اس مشین کا بٹن آپ نے ابھی آن نہیں کرنا پہلے آپ نے کورنز کو ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا باول اس کے آگے رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کا بٹن آن کرنا ہے بٹن کو آن کرتے ہی پاپکورن مشین چل پڑے گی اور آپریٹ کرنا شروع کر دے گی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوا کے اندر پاپکورن تیار کر رہا ہے کیونکہ یہ ایر کے اندر تیار کرتا ہے ہوت ایر کے اندر یہ تیار ہوں گے پاپکورنز اور ویڈن فیو منٹس آپ کے سارے پاپکورنز تیار ہو کے باول کے اندر چلے جائیں گے تو اب آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ پاپکورنز کیسے تیار ہو رہے ہیں ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گی کہ جب آپ اس مشین کو اپریٹ کرنے لگے تو میک شور کر لیجئے کہ آپ نے جو آدھا کپ والا میئرنگ کپ ہے وہ مشین کے اوپر واپس پلیس کر دیا ہے کیونکہ اگر وہ واپس اپنی جگہ پر نہیں ہوگا تو آپ کی جو مشین ہے وہ آپریٹ نہیں کرے گی تو اس لیے اس کپ کا اپنی جگہ پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو پاپکورنز تیار ہوتے جائیں گے وہ گرم ہوا سے نکل نکل کے باہر بال کے اندر ٹرانسفر ہوتے جائیں گے تو دیکھئے کتنا مزے دار سا بھی یہ پروسیجر ہے اور بہت ہی آسان سا ہے کوئی اس میں محنت بھی نہیں کرنی پڑتی بس جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے پاپکورنز اس کے اندر ایڈ کر کے مشین کو آن کر دینا ہے تو جو اینڈ کے پاپکورنز ہے وہ آپ اس طریقے سے مشین کے اندر سے باہر نکال سکتے ہیں تو پاپکورنز جو ہیں وہ سارے ہمارے یہاں پر تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے دار سے اور کتنے پھولے ویسے یہ پاپکورنز تیار ہوئے ہیں اب آپ کو میں اس کو کلین کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں جب سارے پاپکورنز تیار ہو جائیں گے اس میں سے آپ نکال لیں گے تو آپ نے اس کا جو پلگ ان ہے وہ اتار دینا ہے اور پاپکورن کی مشین جب تھنڈی ہو جائے تو اس کو آپ نے مایکرو فائبر کلوتھ سے ہلکا ہلکا سا کلین کر لینا ہے اگر آپ ہر یوز کے بعد اس کو تھوڑا سا کلین کر لیں تو مشین آپ کی زیادہ گندی نہیں ہوگی تو کیسا لگا آپ کو یہ ریویو نیکس ریویو کون سا دیکھنا پسند کریں گے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے با بائی